میں امام حسین علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں کہ امام نے سمانے سفر تیار کر لیا ہے اور جانے کی تیاری کر رہے ہیں کیا امام حج کی ادائیگی کے لیے مکہ جانا چاہتے ہیں؟ ہاں ایسا ہی ہے میں امام حسین علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں کہ امام نے سمانے سفر تیار کر لیا ہے اور جانے کی تیاری کر رہے ہیں کیا امام حج کی ادائیگی کے لیے مکہ جانا چاہتے ہیں؟ ہاں ایسا ہی ہے مدینہ کے لوگوں کے لئے ان کی بیت کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ ولید لوگوں کے ساتھ بہت سختی سے پیش آئے گا اور امام نہیں چاہتے کہ لوگوں کی درمیان کوئی فتنہ پیدا ہو اور بے گناہوں کا خون بھایا جائے اسی لئے امام حسین علیہ السلام نے مکہ جانے کا فیصلہ کیا ہے امام حسین علیہ السلام مکہ کے سفر پر جانے سے پہلے اپنے نانا رسول خدا سے الودا کرنے رات کی تاریخی میں مسجد نبی گئے اے خدا یہ تیرے رسول محمد کی قبر ہے اور میں تیرے رسول کی بیٹی کا فرزند ہوں مجھ تک وہ خبر پہنچی ہے جس کو تو جانتا ہے اے خدا میں اچھائیوں کو پسند کرتا ہوں اور برائیوں سے نفرت کرتا ہوں میں تیری رحمت کا طلبگار ہوں اے خدا جو اس قبر میں آرام کر رہا ہے اس کے صدقے میں میرے لئے جو بہتر ہے اس کا انتخاب کر جو بہتر ہے مکتر مکرمہ سال ساٹھ ہجری مکتر 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 اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اے میرے سردار یزید آپ کے خیال میں آپ کیا کرنا چاہیے موقع ہمارے ہاتھ سے نکل گیا حسین ابن علی اپنے اہل بیعت کے ساتھ مدینے سے مکہ کی جانب روانہ ہو گئے تم سب نہ اہل ہو کیسے اجازت دی کہ حسین مدینے سے ہی چلے جائیں حسین لوگوں کے درمیان بہت مقبول و محبوب ہیں کہیں مکہ میں ان کی بیعت نہ کر لی جائے انہیں ڈھونڈو اور قتل کر دو بری خبر لائے ہوں سردار سلمان بن سرد نے جب سنا کہ حسین مدینہ سے مکہ جانا چاہتے ہیں تو ان کی بیعت کر لی اور ان کو کوف آنے کی دعوت بھی دی اے اہلِ کوفہ اے علی ابن تالد کے شہر کے رہنے والوں امیرِ شام ہلاک ہو چکا ہے اور حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی اور مکہ مکرمہ کی سمت چلے گئے لیکن اے کوفہ کے رہنے والوں تم ان کے اور ان کے بابا کے پیروکار ہو اگر ان کی اہمراہی کی قوت اور قدرت رکھتے ہو اور اس راہ میں ثابت قدم ہو اور اگر موت کا خوف نہیں تو انہیں خط لکھو ورنہ انہیں امیدوار نہ ٹھہرا ہم حضر ہیں ہم حضر ہیں تو پھر خط لکھو اور خدا پر توقل کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم حسین ابن علی کی طرف سلمان ابن سرد خزائی اور مسیب ابن نجیہ اور رفاہ ابن شداد بجلی اور تمام مسلمانوں کی جانب سے جو ان کے ساتھ ہیں سلام علیکم اے علی مرتضی کے فرزن جان لے کہ آپ کے سوا ہمارا کوئی امام نہیں ہے پس ہماری جانب آ جائیں کیونکہ ہمارے پاس جو بھی ہے وہ آپ کا ہے جان لے کہ آپ جنگ کے لیے امادہ و تیار لشکر کی جانب آ رہے ہیں اور اگر خود ہماری جانب نہیں آ رہے تو اپنے اہلِ بیعت میں سے کسی کو ہماری جانب بھیج دیں کیونکہ جو ہمارے اور آپ کے درمیان حکمِ خداوند اور آپ کے جد کی سنت کے مطابق حکم کریں والسلام گستاخی معاف کوفہ کے بزرگوں کی طرف سے ایک گروہ آیا ہے اور آپ سے ملاقات کا خواہ ہے پس کیا حکم فرماتے ہیں آقا کہو کہ اندر آ جائیں سلام علیکم اے عبداللہ مولا اہلِ کوفہ آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں اور آپ کو کوفے آنے کی دعوت دے رہے ہیں مولا میں سلمان ابن سرد خزائی اور کوفہ کے بزرگوں کا خط لے کر آپ کے خدمت میں پیش ہوا ہوں تم پر اور تمہارے بھائیوں پر ہمارا سلام ہو مولا ایک لاکھ جنگجو اپنی جان قربان کرنے کے لئے آمادہ ہے مولا دوسرا گروہ بھی آپ سے ملنا چاہتا ہے آپ کا کیا حکم ہے خوش آمدید انہیں انہیں احترام کے ساتھ اندر لے کر آو میرا سلام اپنے بھائیوں کو پہنچا دو اور ان سے کہہ دو کہ جلد ہی ہم ان کے پاس آئیں گے میرے پیٹے علی اکبر کیوں اتنا پریشان ہو کوفے کے لوگوں کے بہت سارے خطائے ہیں جس میں میرے بابا کو کوفہ آنے کی دعوت دی گئی ہے لیکن میں کوفہ والوں کی نیت کے بارے میں مطمئن نہیں ہوں کوئی شک نہیں کہ وہ ان کو سب سے زیادہ خلافت کے لائق سمجھتے ہیں اے میرے بیٹے یہ بتاؤ کہ امام نے کیا فیصلہ کیا ہے کہ مکہ میں رہیں گے یا یہاں سے چلے جائیں گے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے انہوں نے مسلم ابن اکیل کو کوفہ بھیجا ہے تاکہ وہ میرے بابا کو وہاں کے لوگوں کے سچے ہونے کے بارے میں اطلاع دیں اے ابا مالک یہ خط بسرہ کے بزرگوں مالک ابن مسما احنف ابن قیس منظر ابن جارود کے پاس لے جاؤ اور میرا سلام ان تک پہنچا دو آپ کے حکم کی اطاعت ہوگی میرے مولا اے ابا ربی مسلم بن اکیل سے کہو کہ ابھی فوراں میرے پاس آ جائے جیسا آپ کا حکم میرے مولا اے میرے چچا کے بیٹے یقیناً جانتے ہو کہ کوفہ کے لوگ اسرار کر رہے ہیں کہ میں ان کے پاس کوفہ چلا جاؤ یہ خط ان کے پاس لے کر جاؤ اور ان سے کہو کہ انشاءاللہ میں ان کے پاس کوفے آ رہا ہوں آپ کے حکم کی اطاعت ہوگی ابا عبداللہ میں کل صبح کوفے روانہ ہو جاؤں گا توقل بر خدا اے میرے چچا کے بیٹے اپنے ساتھ کسی کو لے جاؤ کہ تمہیں راستہ بتائے لوگوں سے نرمی سے پیش آؤ اگر لوگ خود تمہارے گرد جمع ہو جائیں تو مجھے خبر دینا انشاءاللہ آپ کا مرد اعتماد رہوں گا خدا پر توقل کرو خدا تمہارا مددکار ہو پندرہ رمزان سال چاہٹھ ہفری موسیقی اے سردار یہ طوفان بہت شدید ہے ممکن ہے کہ بھٹک جائے ٹھیک ہے آج کی رات یہی رک جاتے ہیں کل پھر یہی سے سفر شروع کریں گے سنو تمہارا دوست کہاں گیا میں اس طوفان کی وجہ سے اس کو دیکھ نہیں پا رہا خدا کی قسم مجھے نہیں پتا کہ کہاں گیا ہے میں گردو خاک اور پیاس کی شدت سے کسی چیز کو نہیں دیکھ پا رہا ہوں آؤ اس کو تلاش کریں اس طوفان میں کوئی چین مزر نہیں آ رہی ان ٹیلوں کے پیچھے تلاش کرو میں یہاں آگ جلاتا ہوں شاید وہ ہمیں مل جائے آج کی رات ہم یہی رکیں گے اس کو بہت تلاش کیا لیکن اس کا کوئی پتہ نہیں ملا اے میرے سردار ہم نے اعتراف کے تمام دیلوں پر تلاش کر لیا لیکن اس کا کچھ پتہ نہیں چلا سبح تک یہیں قیام کریں ہو سکتا ہے کہ وہ سبح تک ہمیں مل جائے انشاءاللہ لیکن اے میرے سردار ہمارے پاس پانی نہیں صبر کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے اے ابا مزاہیں مٹ جاؤ ہم نے بہت دیر کر دی ہے جلد سفر شروع کرنا ہے اے میرے سردار میرے پیر پیاس کی شدت سے خوش کھو گئے ہیں مزید سفر نہیں کر سکتا لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ اے ابا مزاہم تمہاری موت میرے لیے مشکل کا سبب ہے اے خدا اس شہدہ اور صدیقین کے ہمراہ میں شور فرما بے شک تو سننے اور جاننے والا ہے اے میرے خدا وہاں ایک درخت نظر آ رہا ہے مجھے پوری امید ہے کہ وہاں ضرور پانی بھی ہوگا خدا کا شکر ہے کہ مجھے نجات مل دی مجھے پوری امید ہے اے میرے خدا یہ تو کوفہ ہے یقین نہیں آ رہا مجھے آخر کار میں کوفہ پہنچی گیا تمام تعریفیں خدا کے لیے ہیں خدا گیا مسلم ابن عقیل نے سوریمان ابن سرد خزائی کے گھر میں قیام فرمایا انہوں نے کوفہ کے وزرگوں سے بات چیت کی اور جان لیا کہ وہ امام حسین کے شدت سے منتظر ہیں کہ وہ کوفہ آئیں اور ان کی بیعت کریں تقریباً اٹھارہ ہزار آدمی ان کے گرد جمع ہوئے اے کوفہ کے لوگوں انشاءاللہ امام بہت جلد تشریف لائیں گے میں نے انہیں خط میں لکھ دیا ہے کہ جلد از جلد کوفہ تشریف لے آئیں پس تم اپنی کمزوریوں کو دور کرو مسلم تمام افراد امام کی آنے کے منتظر ہیں خدا کا بہت شکر ہے کہ میں نے کوفہ کے لوگوں کو مہمان نواز پایا کوفہ کے لوگوں کے متعلق میری رائے ہرگز ایسی نہیں تھی لوگوں کے امام کے دیدار کے جذبے نے مجھے مطمئین کر دیا ہے میں امام کے خدمت میں لکھتا ہوں کہ جلد تشریف لے آئیں بسم اللہ الرحمن الرحیم امام بات کوفہ کے لوگوں میں سے اٹھارہ ہزار آدمی میرے پاس آئے ہیں جیسے ہی یہ خط آپ کے پاس پہنچے آپ فوراں یہاں تشریف لے آئیں کیونکہ سارے لوگ آپ کے حامی ہیں امیر شام اور اس کے بیٹے کا یہاں کوئی چاہنے والا نہیں والسلام موسیقی موسیقی موسیقی